دلکش دنیا کے قابل احترام اور معزیز ناظرین السلام علیکم مخترم ناظرین یہ واقعہ ہمارے ملک کے صوبہ سندھ کا ہے ایک چالیس سالہ نوجوان کا تعلق ہندو گرانے سے تھا اس کو کینسر کا مرض لاحق ہوا ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ کر زندگی خوشی سے گزارنے کا مشورہ دیا اور کہا اب آپ زیادہ سے زیادہ ایک ماہ کے مہمان ہو وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر لیٹ گیا لیکن مزید تفصیل میں جانے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے پاتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ احباب تک آسانی سے پہنچ سکیں محترم ناظرین وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر لیٹ گیا کہ اب میں کچھ ہی لمحوں کا مہمان انسان ہوں بیوی اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنے لگیں لیکن میاں کی ادم دلچسپی بامپ گئی اسرار کرنے پر شوہر نے بتایا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے جو آخری سٹیج پہ ہے بیوی نے یہ سنا تو مسکرا کر بولی آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں بلڈ کینسر بھی کوئی بیماری ہوتی ہے بھلا میں آپ کو ایک ایسی چیز پلا سکتی ہوں جس کے پینے سے آپ مکمل طور پیسے ہتیاب ہو سکتے ہیں لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا آپ جب بھی سہتیاب ہوں گے تو جو میں کہوں گی وہ آپ کو کرنا پڑے گا چاہے آپ کی رضا ہو یا نہ ہو بولیں آپ تیار ہیں شوہر حیران ہوا کہ جس بیماری کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں اس کا علاج میری بیوی کے پاس کہاں سے آ گیا اس کے ہاتھ کون سا علادین کا چراغ لگ گیا شوہر نے نہ چختے ہوئے وعدہ کیا بیوی نے کہا ٹھیک ہے آپ یہیں ٹھہرے میں ابھی آئی کچھ لمحے بعد اس کی بیوی آئی تو اس کے ساتھ ایک جگ تھا اس نے کرسی پہ بیٹھ کر شوہر کو کہا کہ آپ کو جب بھی پیاس لگے آپ نے یہی پانی پینا ہے دوسرا کوئی پانی نہیں پینا وہ نوجوان جب بھی پیاس محسوس کرتا تو اس جگ سے پانی پیتا اور بیوی روز اس جگ میں پانی ڈال کر بھرا رکھتی بیوی کو نہ جانے کیا اعتماد تھا کہ اس کو شوہر کے آخری سٹیج کے کینسر کی ذرا بھی فکر نہ تھی بلکہ وہ کینسر کو کوئی مرض ہی نہیں سمجھ رہی تھی اس کے شوہر کو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ ایک مہینے بعد اس کی موت ہو جانی ہے اور اب زندہ رہنے کا کوئی چانس نہیں کچھ دن گزرنے کے بعد اس نوجوان نے خود میں واضح تبدیلیاں محسوس کی ایک ماہ گزر گیا تو وہ حیران ہوا کہ بکول ڈاکٹر وہ تو ایک ماہ کا مہمان تھا وہ خود کو صحت مند محسوس کرنے لگا لیبارٹری جا کر ٹیسٹ کرایا تو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ آپ کا تو بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے اس انکشاف سے اس نوجوان کو بہت حیرانگی ہوئی وہ جلدی سے ریپورٹس لے کر دوسری لیب گیا وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ آپ کا تو کینسر ہی ختم ہو چکا ہے اس نے چار الگ الگ لیب سے ٹیسٹ کروایا اور نتیجہ یہی آیا کہ آپ کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے وہ دوڑ کر گر آیا اور بیوی کو جن کر کہا کہ اس کے پانی نے تو کمال کر دیا وہ اس پانی پینے کے بعد ہد کو مکمل طور پیسے حتمند محسوس کر رہا تھا اور لیب کی ریپورٹس بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ کا کینسر ختم ہو چکا ہے اگلے روز بیوی نے میاں کو وعدہ یاد دلایا تو شوہر نے پوچھا کہ بلکل میں ہر وعدہ پورا کروں گا آپ بولو تو سہی آپ مسلمان ہو جائیں بیوی نے کہا تو شوہر کو بجلی کا ایک چٹکا لگا مسلمان تمہارا دماغ ٹھیک تو ہے تم نے یہ لفظ کیسے بولا تیری حمد کیسے ہوئی مجھے مسلمان بنانے کی کیا تم مسلمان ہو ہاں میں مسلمان ہوں بیوی نے کہا لیکن مجھ کو تو بتایا گیا تھا کہ تم ہندو ہو تمہارا پورا ہندان ہندو ہے پھر تم کیسے مسلمان ہوئی شوہر نے کہا پہلے آپ اپنا وعدہ پورا کریں اگر وعدہ پورا کریں گے تو سب بتا دوں گی ورنہ نہیں بتا سکتے شوہر نے کچھ دیر سوچا اور کہا ٹھیک ہے میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں اس کے شوہر نے غصل کیا بیوی نے پاس بٹھایا اور کہا کہ کہے اشخد اللہ الہ الا اللہ و اشخد انہ محمد عبدہ و رسول اور یوں اس نوجوان نے اسلام قبول کیا بیوی نے کہا جب میں چھوٹی تھی اور سکول جایا کرتی تھی تو اس وقت میری ایک کلاس فیلو تھی وہ مسلمان تھی ہم دانوں میں بہت گہری دوستی تھی سکول کے بعد میں اس کے گھر جاتی تھی اور دانوں مل کر سکول کا کام کرتے تھے اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو میں بھی پاس بیٹھ جاتی قرآن آہستہ آہستہ میرے دل میں اترنے لگا یوں ایک دن یوں ایک دن قرآن میرے دل میں اترا کہ میں پندرہ سال کی عمر میں چوری چپکے سے مسلمان ہوئی میں مسلمان کھو کر ہدھ کے اندر سکون محسوس کرنے لگی قرآن پڑے بنا مجھے چین نہیں آتا تھا آپ کے ساتھ شادی ہوئی تو یہاں بھی چوری سے قرآن پڑتی رہی زندگی کے اتنے سال آپ سے اپنا ایمان اور اپنا قرآن چھپائے رکھا بالآخر آپ بیمار ہو گئے اور دوائیوں نے کام نہ کیا تو مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے جہاں دوائیاں کام نہیں آتی وہاں اللہ کا کلام پاک کام آتا ہے اور یہ قرآن سینے کی بیماریوں کے لئے دوا ہے بھی اللہ تعالی نے فرمایا ہے جب آپ زندگی سے نا امید ہوئے اور خود کو مرنے کے قریب پایا تو میں نے قرآن کی یہی آیت پڑ پڑ کر پانی پہ دم کی اور یوں اللہ پاک نے آپ کو نئی زندگی دی میرے دوستو ہم تو قرآن پاک کی برکتوں سے واقف ہی نہیں اگر ہمیں یقین کے ساتھ اس کی برکتوں کا علم ہو جائے ہم کو تو کہیں جانا ہی نہ پڑے لیکن افسوس کہ ہمارا یقین کامل نہیں احباب سے شیئر کی اپیل ہے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں اگری ویڈیو آنے تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ